موسیقی پہتوہ خاندانی بیبوت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوک منڈاویا نے شدید گرمی کا سامنا کر رہے ریاستی رکومتوں پر زور دیا ہے کہ بنیادی سطح پر ریاستی ایکشن پلان کو نافذ کیا جائے موسیقی ہیڈراباد کے علاقے لیبی نگر میں آج دیرے تعمیر فلائی آور کا ایک سلاپ ننگ دیم ہو جانے کے نتیجے میں کمس کب نو افراد زخمی ہو گئے برطانیہ کے ایک بڑے فینانشل سرویسز گروپ لائٹس بینکنگ گروپ میں ہیڈراباد کے نالے سٹی میں ایک نئے ٹیکنالوجی مرکز کو کھولنے کے لیے سرمایہ کارنگ کرنے کا اعلان کیا ہے ریاستی وزیر سہت ہریش راو نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت گرم موسم سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے انہوں نے مرکزی وزارت سہت کی جانب سے اس سلسلے میں مناقضہ میٹنگ میں شرکت کی اور تلنگانہ حکومت کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات کی تفصیلات بیان کی انہوں نے کہا کہ محکمہ سہت کو قبل از وقت چوکست کر دیا گیا ہے جبکہ سہت آمہ کے لیے دو طرح کی حکمت عملی پر عمل کیا جا رہا ہے ہریش راو کے مطابق پبلک ہیلت ریسپانس اور ہسپیٹر ریسپانس سسٹمز کو تیار رکھا گیا ہے جبکہ تمام پریماری مراقض پر فلائٹس اور آریس اور دیگر عدویات بھی دستیاب رکھی گئی ہیں تلنگانہ بھر میں آج نومی عالمی یوگا ڈے تقریب منائے گئے جس میں ہزارہ افراد بشمال خواتین اور بچوں نے جو شخروش کے ساتھ حصہ لیا مختلف تندیموں کی جانب سے ریاست بھر میں یوگا سیشروں کا انعقاد کیا گیا جبکہ یوگا کے ماہرین نے ذہنی و جسمانی سہت کے لیے یوگا کی اہمیت کو جاگر کیا رنگاریٹی دلے میں ہزارہ معذورین نے یوگا کے پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے انٹرنیشنل ونڈر ورلڈ بک آف ریکارس ایشیا بک آف ریکارس اور انڈیا بک آف ریکارس میں اپنے نام درش کرایا سماجی انصاف کی مرکزی وزارت کی جانب سے ہزارباد میں یوگا پروگرام مناخد کیا گیا سولہ ریاستوں سے تعلق رکھنے والے اکیس دمنوں کے تحت معذورین نے اس پروگرام میں شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سماجی انصاف کے مرکزی وزیر ویرندر کمار نے کہا کہ یوگا سے معذورین کی صلاحیتیں اُبھر کر آتی ہے اور انہیں خود مقتفی بننے میں مدد ملتی ہے ایک اور پروگرام میں جو زلے گرنگارڈی میں مناخد ہوا مملکتی وزیر برائے افضائش مویشیہ پروشتم روپالا نے شرکت کی اور کہا کہ یوگا سے ہر شخ کی عزیزمانی سہت بہتر ہونے کے علاوہ سہت مند سماک اور سہت مند دنیا بنانے میں مدد ملتی ہے سیدی پیٹ ٹون کے کرکٹ اسٹیڈیا میں یوگا ڈے ایونٹ مناخد ہوا جس میں ریاستی وزیر فینانس اور اشراعوں نے شرکت کی انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر عوام بار بار دواخنوں کا رخ کرنے سے محفوظ رہتے ہیں تب ایک سہت مند ریاست کا نشانہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور اشراعوں نے اس بات کی ضرورت پر زور دیا کہ بڑے دواخنوں کی تعمیر سے تلنگانا کی ترقی ظاہر نہیں ہوتی بلکہ ہر شخص کو چاہیے کہ روزانہ اپنی سہت پر کم از کم ایک گھنٹے کے لیے توجہ دے انفورسمنٹ ڈیریکٹیٹ ای ڈی کی جانب سے تلنگانا کے چند ایک خانگی میڈیکل کالیجز اور دیگر اداروں کی تلاشی لی گئی ای ڈی کے اداروں نے صبح کے وقت تلاشی کی کاروائی شروع کی یہ کاروائی حضرباد میں مختلف مقامات کے علاوہ کریم نگر، ورنگل، محبوب نگر اور دیگر علاقوں میں کی گئی تلنگانا کے نظریات ساز اچاریا کتپلی جے شنکر کی برسی آز ریاست بھر میں منائی گئی آنجانی لیڈر کو اخراج پیش کرنی کے لیے مختلف پروگراموں کا احتمام کیا جا رہا ہے وزیرالہ چند اشکراؤں نے جے شنکر کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ پروفیسر جے شنکر نے الہیدار ریاست تحریک کے لیے اپنی ساری زندگی بخف کر دی تھی کہ سیار کے مطابق تلنگانا کے حصول کی رہے جے شنکر کی جانب سے کی گئی کاویشیں نہایت اہمیت کی حامل ہیں ارباد کے البنگر میں آج زیر تعمیر فلائی اوور کا ایک سلاب منہ دم ہو جانے کے نتیجے میں کم از کم نو افراد زخمی ہو گئے یہ حدیثہ صبح کی اولین ساتھوں میں اس وقت پیش آیا جب مزدور فلائی اوور کے دو پلرز کے درمیان ایک سلاب پر لیٹے ہوئے تھے مزدوروں کو وہاں سے نکالا گیا اور خریبی دواخانوں میں شرک کر آیا گیا زخمیوں میں ایک کا علاج ہنوز جاری ہے بلدی نظم نفس کے وزیر تارکر امرو نے کمس ہسپیٹل پہنچ کر زخمیوں سے ملاقات کی انہوں نے حکومت کی جانب سے علاج کے لیے تمام تر اخراجات ادا کرنے کا تجاہ خون دیا برطانیہ کے ایک بڑے فینانشل سرویس گروپ لائٹس بینکنگ گروپ نے آجعلان کیا ہے گروپ نے روان برس کے آخر میں ٹیکنالوجی سنٹر کے خیام کے لیے اپنی ڈیجیٹل صلاحیت میں اضافے کا بھی منصوبہ بنایا ہے تبقی ہے کہ اس گروپ کی جانب سے آئندہ تین برسوں کے دوران تین بلین پاؤنڈ کی سرمایہ کاری کی جائے گی جسے چھ سو با صلاحیت اسپیشلس افراد کو روزگار ملے گا جنہیں ڈاٹا اور سائبر سیکیورٹی کی ذیمہ داری دی جائے گی مستقبل میں روزگار کے مواقعے میں مزید اضافہ ہوگا گروپ کے چیف آپریٹنگ آفیسر رانوان کھیمے نیڈ نے یہ تفصیلات بتائیں آئی ٹی وزیر کیٹی رماراؤ نے اس سلسلے میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہیدر آباد کو منتخب کرنے پر لائٹس بینکنگ گروپ کا پرجوش خیر مغدم کیا ہے سہت و خاندانی بیبوت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسک مناویہ نے شدید گرمی کا سامنا کر رہے ریاستی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ بنیادی سطح پر ریاستی ایکشن پلانٹ کو نافذ کیا جائے مناویہ نے شدید گرمی سے متاثرات سات ریاستوں بشمول تلنگانہ کے وزرائے سہت اور سینئر رہدداروں کے ساتھ آج ایک میٹنگ مناخت کی اور ریاستی حکومتوں سے کہا کہ عوام کو بروقت انتباہ دیے جائے اور شدید گرمی سے ہونے والے اثرات کو کم کرنے کے لئے حفاظتی اقدامات کی تیاری کو یقینی بنایا جائے اس میٹنگ کے دوران کسی بھی طرح کی آفات بشمول شدید گرمی سے نمٹنے کے لئے مرکز اور ریاستوں کے درمیان مشترکی اقدامات کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا وزیر نے اس پاس پر بھی زور دیا ہے کہ مشترکہ منصوبوں کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ شدید گرم موسم کے بعد کوئی اموات نہ ہو منابیا نے گرمی کی صورتحال سے نمٹنے کے لئے ریاستوں کی بھرپور مدد کرنے کا تیقن بھی دیا مرکزی حکومت نے ویمنس ہیلپ لائن اور چائل ہیلپ لائن کو امرجنسی رسپانس سپورٹ سسٹم ایک سو بارہ کو مرحولہ وار اساس پر نافذ کرنے کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ ایک قوم ایک ہیلپ لائن نظرے کے تحت کیا گیا ہے تاکہ احفاظ سماوی کی موقع پر مسائل کو جل از جل حل کیا جا سکے خواتین و بحبودی اطفال کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ چائل ہیلپ لائن منذیر و نئے یائٹ کو ای آر ایس ایس ون ون ٹو سے مرش کرنے کے فیصلے سے بچوں کے تعلق سے انتظامیہ کی ذمہ داری مزید بڑھے گی اور اس سلسلے میں بہتر طور پر کام کیا جا سکتا ہے حیدرباد کے چادرگھاٹ علاقے میں دیندارے ایک نوجوان کا برسریام ختل حیدرباد شہر کے چادرگھاٹ علاقے میں دیندارے ایک نوجوان کا سریام بے دردی سے ختل کر دیا گیا پولیس کے مطابق تیس سالہ یوسف نامی نوجوان کا چادرگھاٹ علاقے میں دیندارے ملک ہتیاروں سے حملہ کر کے ختل کر دیا ختل کی وجہ ناجائز تعلقات بتائے گئے پولیس کے مطابق اس فاردات میں اکرم اور شعب ملوث بتائے گئے ہیں ابتدائی تعلقات کے مطابق یوسف اپنی موٹر بائک پر ایک خاتون کے ساتھ جا رہا تھا آزم پورہ کے پاس دو افراد نے یوسف کو روک دیا اور سڑک پر ہی چاخو سے دیوان آوار حملہ کرتے ہو اس کا ختل کر دیا پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درش کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا منگل کی راب سے چارشنبی کی دوپہر تک شہر حیدرباد میں چند گھنٹوں کے دوران ختل کے پانچ واردات پیش آئے جس سے عوام میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے حیدرباد میں مانسون کی پہلی بارش آج شام ہوئی بارش کے نتیجے میں شہریوں کو گرمی سے بڑی رہت ملی ہے اور گھروں سے باہر موسم میں خند کی محسوس کی جا رہی ہے تام گھروں میں گرمی کی حدت برقرار ہے جنوب مغرب مانسون شہر حیدرباد میں بھی سرگرم ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں آج شام شہر کے کئی مقامات ہلکی و تیز بارش تک کٹ کی گئی محکم موسمیات کا کہنا ہے کہ دو تین مرتبہ اگر شدت کے ساتھ بارش ہوتی ہے تو گھروں میں موجود حدت بھی بڑی حد تک قتم ہو جائے گی واضح رہے کہ تلنگانہ میں جنوب مغرب مانسون کی آمد تاخیر سے ہوئی ہے نہ صرف تلنگانہ بلکہ اس مرتبہ مانسون کی آمد ہی تاخیر سے ہوئی عام طور پر جنوب مغرب مانسون ست سے پہلے یکم جون کو کیرالا پہنچتا ہے تام اس مرتبہ مانسون کیرالا ہی سے تاخیر سے پہنچا ہفتے کے دوران جنوب مغرب مانسون پوری ریاستیں تلنگانہ میں سرگرم ہو جائے گا جس کی نتیجے میں حیت عباد اور تلنگانہ کے کئی مقامات پر اوسط سے تیز بارش ہوگی جسے اللہ رکھے اسے کون چکے کہ مزدار ایک سو دس کلومیٹر کی رفتار سے دورنے والی ٹرین سے گر کر نوجوان بچ گیا ریاست اتر پردیش کے چان جہاں پور ریلویسٹیشن پر ایک سو دس کلومیٹر فری گھنٹے کی رفتار سے دورنے والی پارٹلی پوترا ایکسپریس ٹرین سے ایک مسافر گر گیا وہ تقریباً سو میٹر تک پلٹ فارم پر غزیٹا ہوا گیا یہ مناظر ریلویسٹیشن کے سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو گئے اس واقعے میں نوجوان محفوظ رہ گیا دس پر تمام نے راحت کی سانس لی اس واقعے میں نوجوان نہ صرف محفوظ رہ گیا بلکہ معمولی طور پر بھی زخمی نہیں ہوا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا فسادات بھڑکاتی ہے آر ایس ایس بی جے پی راجستان میں ہندو طوا کا ایجنڈا نہیں چلنے دیں گے اشو گھلوٹ کا بیان راجستان کے وزیراعلا شو گھلوٹ نے بت کو آر ایس ایس اور بی جے پی پر حملہ بولا جالور سرکٹ ہاؤز میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس فسادات بھڑکاتی ہیں وہ لوگوں کو مذہب کے نام پر رکھ سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی گائے کو لے کر سیاست کرتی ہے جبکہ کانگرس ہمیشہ گائے کی خدمت میں آگے رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم گائے کے نام پر اوٹ کی بات نہیں کرتے تو کیا ہم ہندو نہیں ہیں اشو گھلوٹ نے کہا کہ کچھ لوگ صرف رام مندر کی سیاست کے لیے ہندو بن گئے جبکہ ان کا ہندو مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا جو لوگ ہندو مت کو نہیں مانتے تھے وہ بھی سیاست کی خاطر ہندو بن گئے انہوں نے کہا کہ ہم راجستان میں بی جے پی کے ایجنڈے کو نہیں چلنے دیں گے ہم راجستان میں ہندو تواقع ایجنڈا نہیں بننے دیں گے اس سے پہلے کرناٹک انتخابات کے دوران بھی کانگرس نے بجرنگ دلل پر پابندی لگانے کی بات کی تھی جس کے بعد بی جے پی نے اشو بنا کر اسے بجرنگ بلی کی توہین قرار دیا تھا حالانکہ کرناٹک انتخابات میں بی جے پی کو اس کا کوئی سیاسی فیدہ نہیں ملا اور اسے قراری شکست کا سامنا کرنا پڑا ہوا فیصلہ اس وقت کی بڑی خبر بیہار کی سیاست سے آ رہی ہے جہاں سابق وزیر اعلیٰ جیتنرام مانجی کی پارٹی کے لئے انڈیے کا حصہ بننے کا راستہ صاف ہو گیا ہے بدکو جیتنرام مانجی اور ان کے بیٹے سنتو سمن نے دہلیم وزیر داخلہ مشاہ سے ملاقات کی اس میٹنگ کے بعد بیہار کے سابق وزیر اور جیتنرام مانجی کی بیٹے سنتو سمن نے کہا کہ ہماری پارٹی انڈیے کا حصہ ہوگی ہچ اے ام کے قومی صدر سنتو سمن نے اعلان کیا کہ سیٹوں کا فارمولہ آنے والے دنوں میں تحقیہ جائے گا اس کے ملاقات کے بعد بیہار کے سابق وزیر اعلیٰ جیتنرام مانجی نے کہا کہ ہم رسمی طور پر انڈیے میں شامل ہو گئے ہیں یہ فیصلہ مشاہ سے ملاقات کے بعد کیا گیا مانجی نے کہا کہ سیٹ شیرنگ کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا خیال رہے کہ گرانڈ اعلان سے الگ ہونے کے بعد سے مانا جا رہا ہے کہ مانجی کی پارٹی دوبارہ انڈیے کا حصہ بن جائے گی نیترش کمار سرکار میں شامل رہے ہندوستانی عوامی مرچہ کے ایک واحد وزیر اور جیتنرام مانجی کی بیٹے سنتو شمن نے کابینا سے استفاد دے دیا تھا اور اتحاد سے پارٹی الگ ہو گئی تھی جیتنرام مانجی پہلے بھی انڈیے کا حصہ رہ چکا ہے ایسے میں ان کے لئے گھر واپسی مانی جا رہی ہے مدیہ پردیش حکومت کا ظلم جاری تین مسلمانوں کے مکانات ڈھا دیئے ایک ظالمانہ واقعہ پر سخت کاروائی کرتے ہوئے بی جی پی حکومت نے مدیہ پردیش میں تین مسلمانوں کے مکانات کو منہدیم کر دیا جن پر بھوپال میں ایک ہندو کو کتے کی طرح بھونکنے کے لئے مجبور کرنے کا الزام تھا بلدیہ بھوپال نے بتائے کہ مسکرہ مکانات غیر قانونی تعمیر کر دا تھے فاضح رہے کہ بی جی پی کی حکومتیں سارے ملک میں ایسے ہی اذباب کا حوالہ دیتے ہوئے سنگین جرائم میں ملوث ملزمین کے مکانات کو منہدیم کر رہی ہے دیاستی پولیس جو آتیش بیان بی جی پی لیڈر وزیر داخلہ نورتو مشرا کے تحت ہے نے بھی مسکرہ ملزمین کے خلاف سخت ترین قومی سیکیوریٹی خانون کا اطلاق کیا ہے وزیر داخلہ مشرا نے دو ماہ قدیم ویڈیو دو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا کی بنیاد پر اس کاروائی کا حکم جاری کیا کار میں پھسی خاتون کو دیڑ کلومیٹر تک گھسیٹا گیا پتر پردیش کے دل اوریا کے خضب بدھونہ میں سڑک عبور کر رہی خاتون کو منگل کی دیر رات ایک کار نے ٹکر مار دی جسے وہ سڑک پر گر کر کار میں ہی پھس گئی ریور کار کو لے کر بھاگنے کی کوشش میں خاتون کو تقریباً دیڑ کلومیٹر تک گھسیٹا چلا گیا پولیس ذرائع نے چار شمبے کو بتایا کہ بدھونہ کے محلے آریا نگر کی رہنے والی ریتا دیوی ایک سٹھ سالہ رات دیر گئے نگر پنچائت دفتر کے سامنے اپنے مکان سے ایک دوسرے مکان کی طرف سڑک عبور کر رہی تھی کہ بیلہ کی طرف سے آنے والی ایک تیز رفتار آلٹو کار نے ٹکر مار دی جس کی وجہ سے خاتون سرک پر گز گئی اور گاڑی کے نیچے آ کر اس میں پھس گئی اور دیر کلومیٹر دور تحصیل کے خرید تک گھسیٹ تھی چلی گئی کار کے ذریعے خاتون کو ٹکر مارنے اور اس میں پھس کر گھسیٹ تھی خاتون کو دیکھ کر کچھ نوجوانوں نے کار کا تاقب کیا اس دوران اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کار ڈرائیور نے پھسی ہوئی خاتون کو تحصیل ایراکوٹرا روڈ پر نکڑی پلیا کے قریب باہر نکالا اور فرار ہو گیا واقعی کی طلعہ ملتا ہی پیچھے سے پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی پولیس نے نوجوانوں کی مدد سے شدید طور سے زخمی خاتون کو علاج کے لیے کمیونٹی ہائل سنٹر بدھونا پہنچایا جہاں ڈاکٹروں نے خاتون کو مردہ خرار دے دیا بیوی کا گھر آنے سے انکار شوہر نے ٹرین کے آگے کود کر جان دے دی پتر پردیش کے دلے فروق آباد کے آدھر تھانہ مور دروازے میں خاتون کے مائکے سے لوٹنے سے انکار کرنے پر اس کے شوہر نے مالگاڑی کے آگے کود کر خود کشی کر لی پولیس دورائے نے چارشنبی کو بتایا تھا کہ تھانے علاقے کے گرام مانک پورا پنشندہ رنجیت کمار یادو تیس سالہ کی بیوی اپنے مائکے سے گھر نہیں آ رہی تھی جس سے وہ تناؤں میں رہتا تھا منگل کی رات تقریباً گیارہ وزہ فروق آباد دوار کا اسٹیشنوں کے درمیان گرام مانک پور کے نلتی کس نے مالگاڑی کے سامنے چھلانگ لگا دی جس سے اس کی موت ہو گئی اب دیجے اظہر الحق کو اجازت ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں دیکھتے رہیں تلنگانا نیوز ٹوڈے اسلام علیکم دوستوں میں آپ کا دوش شہباز خان آپ دیکھ رہے ہیں ٹی اینٹی نیوز اور دیکھتے رہیے ٹی اینٹی نیوز تھانکی